جنگل کا بادشاہ اور اینیمل کنگڈم میں ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے جب جانور اپنی طاقت کے گھومنڈ میں سوچے سمجھے بغیر ہی غلط جگہ پنگا لے لیتے ہیں اور جب آگے سے انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے تو پھر انہیں باگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تو دوستو اینیملز میس ویڈ رونگ اوپن ایڈ پر ہم نے ریسیٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی جسے آپ سب نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا اور کومنٹس میں پارٹو کی بھی بھرپور ڈیمانٹ کی گئی تھی اسی کے چلتے آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کا پارٹو لے کر آئے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ بھی کبھی چھٹیاں منانے کے لیے گاؤں گئے ہوں تو وہاں آپ نے کھیتوں کے آس پاس یہ بڑی چھپکلی تو دیکھی ہی ہوگی اسے مونیٹر لیزرڈ کہا جاتا ہے جو کہ ایشیا اور افریقہ میں کومن پائی جاتی ہے یہ چھپکلیاں عام طور پر دوسرے جانداروں کے انڈے اور چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو ہی کھاتی ہیں ویسے تو یہ دوسرے جانوروں اور انسانوں سے ڈر کر ان سے دور دور ہی رہتی ہیں لیکن جب کوئی انہیں تنگ کرے تو یہ بہت ہی زیادہ اگریسیو ہو جاتی ہیں جس کا ایک نمونہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو مارچ 2020 میں افریقہ کے ایک گاؤں میں فلم آئی گئی تھی جس میں کچھ عوارہ کتے ایک مونٹر لیزرڈ کو اکیلا دیکھ اس کے ساتھ زور ازمائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو ان کتوں کا جوش دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ ون سائیڈڈ ہے اور یہ کتے آرام سے اس چھپکلی کو مار کر جیت اپنے نام کر لیں گے لیکن جب اس چھپکلی نے ان میں سے ایک دو کتے کو اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا تو ان کا جوش ہیرانگی میں بدل گیا اور ان میں سے ایک کتہ تو کئی فیٹ دور جا کر اپنے آپ کو ملنا شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں سو حال ان کتوں کا ہے جو کہ دس منٹ تک چلنے والے اس مقابلے کے بعد یہ سمجھ چکے تھے کہ آج انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے دوستو بلیوں کو most amazing creature of the world کہا جاتا ہے جن کی حرکتیں ہمیں بازوقات ہسنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور کبھی کبار انہیں کتوں کی وارٹ لگاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب جس ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے یہ ویڈیو نویمبر 2010 کو امریکہ کی ریاست لوسیانا میں ایک فارم پر ریکارڈ کی گئی تھی جہاں ایک مگرمچ پالتو بلی کو دیکھ کر اسے اپنا کھانا بنانے کے لیے تالاب سے باہر آتا ہے بلی کو مگرمچ کی یہ حرکت بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ غصے سے مگرمچ کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اسے واپس چلے جانے کا اشارہ کرتی ہے بلی کا یہ غصے بڑا رویہ دیکھ مگرمچ واپس پانی میں تو چلا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے دوست کو لے کر دوبارہ یہاں پر آ جاتا ہے دوستو پانی کنارے تو مگرمچ سے شیر جیسے جانور بھی پناہ مانگتے ہیں لیکن یہ بلی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی اور اس کے ایک ہی وار سے دوسرے مگرمچ کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ غلط جگہ پنگا لے رہا ہے اس بلی کے ہاتھوں دو دو مگرمچ کی پٹائی ہوتے دیکھ وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے اور یہ بات سچ میں حیران کن ہے کہ ایک بلی نے دو مگرمچوں کو سب کے سامنے ہی سبق سکھا دیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر بائے دوستو شیر کو اس کی بہادری اور طاقت کے بلبوتے پر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے شیر اپنا شکار خود کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ اکیلے ہی بڑے سے بڑے جانور پر بھی لپک پڑتے ہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے ہائناز کی تو ان کی طاقت جنڈ کی صورت میں رہنا ہے اور یہ خود کی بجائے دوسروں کا کیا ہوا شکار چھیننا پریفر کرتے ہیں دوستو اگر ہائناز اکٹے ہو کر کسی پر حملہ کر دیں تو پھر جنگل کا بادشاہ بھی ان کے آگے نہیں ٹک پاتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینیا کے مسائمارہ نیشنل ریزرو کی ہے جس میں ہائناز کے جنڈ کو ایک شیر کو نوچتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس شیر نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہائناز کے ایک بچے کو موت کی نیند سلا دیا تھا جس کے کچھ ہی دیر بعد وہ ہائناز اپنے پورے جنڈ کے ساتھ شیروں سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شیر کو نوچنا شروع ہو جاتے ہیں یہ شیر اپنی جان بچانے کی خاطر باغتا ہے لیکن ہائناز اسے باغنے نہیں دیتے اپنے ساتھی کو ہائناز کے ہاتھوں مار کھاتا دیکھ باقی شیر بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنے دوست کو ہائناز کے چنگل سے چڑوا لیتے ہیں دوستو انفرمیشن کے مطابق یہ لڑائی تقریباً ایک گھنٹے تک ایسی ہی چلتی رہی اور پھر آخر کار شیروں کو یہ علاقہ چھوڑ کر یہاں سے باغنا پڑا امید ہے کہ سبق سیکھنے کے بعد اب یہ شیر دوبارہ کبھی غلطی سے بھی ہائناز کے ساتھ پنگا نہیں لیں گے دوستو مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ اس ویڈیو کا پار 3 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں پار 3 لکھنا مت بھولیں دوستو ایگل کی طاقت سے تو ہم سبھی اچھے سے واقف ہیں یہ اپنے ساتھ ایک من وزنی جانور کو اٹھا کر بھی اٹھ سکتا ہے اسے پرندوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے اس کے پنجوں میں ایک بار جو آ جائے پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن اسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں فیدر ڈیل وائل لائف پارک کے اندر ریکارڈ ہوئی اس ویڈیو میں ایک لمبی گردن اور چونچ والا پرندہ ایگل کا کھانا چورانے کی غلطی کر بیٹھتا ہے پہلی بار تو ایگل اسے کچھ نہیں کہتا لیکن جب وہ دوسری بار یہ غلطی کرتا ہے تو ایگل جٹ سے اس کی چونچ اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے جس کے بعد اس پرندے کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے غلط جگہ پنگا لینے کی بھول کر دی ہے اس کی قسمت اچھی تھی جو ایگل آج موڈ میں نہیں تھا اور اس نے اسے جانے دیا ورنہ آج اس کی موت تیہ تھی دوستو ہیرن اور زیبرا کی طرح ویلڈر بیسپ بھی ایک ماسوم جنگلی جانور ہے ماسوم اس لیے کیونکہ کوئی بھی شکاری جانور آسانی سے ان کا شکار کر کے انہیں کھا لیتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا انہیں جب غصہ آتا ہے تو شیر تک کو اس کی نانی یاد دلا دیتے ہیں اور اس کا ایک نمونا آپ اس بہت ہی ریئر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ شیر آیا تو اسی نیت سے تھا کہ آرام سے اس ویلڈر بیسٹ کا شکار کر کے ہفتوں تک پارٹی منائے گا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج ویلڈر بیسٹ کی سٹھیا گئی ہے اس نے شیر کو ایسے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹھا کہ مانو جیسے شیر کوئی کھلو نہ ہو بہرحال اس دولائی کے بعد شیر کو یہ ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طاقت کے گومنڈ میں ہر جگہ پنگا نہیں لیا کرتے دوستو عام طور پر گدوں کو وزن اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں دنیا کے سب سے مظلوم جانور مانا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ وزن نہ اٹھا پائیں تو انہیں ڈنڈوں کے ساتھ پیٹا جاتا ہے یہ ویڈیو افریقہ کی ہے جہاں ایک آدمی نے اپنے فارم پر ایک ہائنا اور گدے کو پالا ہوا تھا ہائنا چونکہ بچپن ہی سے یہاں پلا بڑا تھا اس لیے وہ باقیوں کے لیے خطرہ نہیں تھا لیکن ایک دن اس نے کھیل کھیل میں گدے کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی کر لی جس پر گدے کو غصہ آ گیا اور اس نے ہائنا کو کان سے پکڑ لیا اس کے بعد ہائنا چلا چلا کر گدے سے کان چھڑوانے کی بیک مانگتا رہا لیکن یہ گدہ تھا کہ اس کا کان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اس نے تقریباً پانچ منٹ تک ہائنا کو ایسے ہی کان پکڑے خوب گسیٹا اور پھر ان کے مالک نے ہائنا کی جان چھڑوائی بیچارہ ہائنا بھی سوچتا ہوگا کہ آج وہ کہاں پھنس گیا دوستو نیولہ ہنی بیجر کی نسل کا ہی ایک جانور ہے جو سامپ جیسے زہریلے جانور کو بھی مات دینے کی وجہ سے جانا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ کنگ کوبرا جیسے زہریلے سامپ کا زہر بھی نیولے پر کچھ اثر نہیں کرتا یہ ویڈیو فوٹش 2011 میں مسائی مارا نیشنل ریزرو میں کیپچر کی گئی تھی جس میں تین شیئر غلطی سے نیولے کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں نیولہ انہیں خطرے کی گھنٹی سمجھ کر گھر سے باہر آ کر انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے پہلے تو یہ شیئر اس نیولے کو کافی ہلکے میں لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ نیولہ چاہتا کیا ہے لیکن پھر جب نیولہ ایک دو بار شیئر کو بائٹ کرتا ہے تو شیئر اس سے دوری بنائے رکھنے میں ہی بھلائی سمجھتا ہے دوستو جب اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا تو لوگوں نے نیولے کی ہمت کو خوب داد دی جس نے سائز میں کئی گھنا زیادہ بڑے تین شیئروں کو مات دے دی اور اپنے گھر سے دور بگا دیا آپ سب اس نیولے کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں تو دوستو یہ تھے وہ جانور جنہوں نے غلط جگہ پنگا لینے کی بھول کر دی اور پھر انہیں مو کی کھانی پڑی ہوپسو آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے بہت انجوائے بھی کیا ہوگا مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ